اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فطرت ڈراما اختتام پذیر ہو گیا ہے اور آپ اس کی آخری قسط بھی دیکھ چکے ہیں لیکن دوستو آپ کو دعا سونے کی بالکل بزورت نہیں کیونکہ فطرت ڈرامے کی جگہ پہ ایک اور بہت ہی بہترین ڈراما شروع ہونے والا ہے اس ڈرامے کا نام ہے مجھے خدا پہ یقین ہے یہ ڈراما یکم فروری سے ہر رات نو بجے جیو ٹی وی پہ دکھایا جائے گا اس ڈرامے میں آغا علی، نمرا خان، یشمہ گل، گولے رانا، سلیم مراج اور راشد فاروقی شامل ہیں اس ڈرامے میں آغا علی حماد کے رول میں نظر آئیں گے اسی طرح نمرا خان، ردہ کا رول ادا کر رہی ہیں اور یشمہ گل، ننزین کے رول میں نظر آئیں گی تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس ڈراما سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ کہانی کے بارے میں اس ڈرامے کی کہانی میں آپ دیکھیں گے اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے برائی حرص، لالچ اور نفرت کا مقاولہ اچھائی نیکی، محبت اور سچائی کے ساتھ تو دوستو اس ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان عورت ریدہ کا گرد گھومتی ہے ریدہ اپنے شوہر حماد اور دو پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم زنگی گزار رہی تھی لیکن جب ریدہ نے شاکرہ اور اس کی بیٹی ننزین کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا تو یہ ریدہ کے زنگی کی سب سے بیانہ گلتی ثابت ہوئی کیونکہ شاکرہ اور اس کی بیٹی ننزین بہت ہی بری مکار، لالچی اور گھڑیاں ہیں شاکرہ اور ننزین اپنی گھڑیاں چالوں سے ریدہ کی خوش و خرم زنگی کو جہنم بنا دیں گی غلط فہمیاں اور شک و شبات پیدا کر دیں گی حماد اور ریدہ کے درمیان اور ان کا رشتہ قائم رکھنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا حماد اپنی نیک اور شریف بیوی ریدہ سے بے وفائی کرتے ہوئے اس مکار عورت ننزین کی طرف حمائل ہو جائے گا اور بیچاری ریدہ کو بہت ہی تکالیف اور مسائب برداشت کرنا پڑیں گے مگر برائی کی کالی رات کے بعد اچھائی کا سورج لازمی تلو ہوتا ہے اور بلاخر ریدہ جو خدا پہ یقین رکھتی ہے اپنی اچھائی اور نیکی سے برائی کی طاقت کو ختم کر دے گی اور برائی کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ